السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام مسلمان ویلنٹائن ڈے کا بائیکارٹ کرتے ہیں بائیکارٹ ویلنٹائن ڈے یاد رکھیں یہ ویلنٹائن ڈے چودہ فروری کو دنیا یورپ کفر اور جہالت میں منایا جاتا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ نہیں ہوتا جی بچوں کی خوشی ہیں جی اور اس طرح کے بڑے اچھے اچھے نام دے کر اس خالص بغیرتی بے حیائی بے شرمی کے کام کو دین کے ساتھ جڑا جا رہا ہے اور مسئیبت یہ ہے کہ ہم مسلمان دیکھا دیکھی اور بغیر سوچے سمجھے اور علم کے بغیر ہی ہم نے ویلنٹائن ڈے کو ایک محذب دن کے نام پر پکارنا شروع کر دیا ہے اور منانا شروع کر دیا ہے ہوتا کیا ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں گلدستے دیتے ہیں اور علیتگی اور تنہائی اختیار کرتے ہیں اور جی محبت کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ اس دن کو یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے یاد رکھو مسلمانوں یہ ہمارا یہ ہمارا اس ویلنٹائن ڈے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک خالص جھوٹ پر مبنی دن ہے اتنا بڑا جھوٹ اتنا بڑا جھوٹ یہ محبت کا دن نہیں ہے یہ عزتوں کو بیچنے اور نلامی کرنے کا دن ہے اور اسلام اپنے ماننے والوں کو عزت نلام کرنے سے منع کرتا ہے روکتا ہے بلکہ اسلام واحد ایسا دین ہے جو ہر کسی کی عزت کا محافظ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْتَشِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وہ لوگ جو یہ بات پسند کرتے ہیں جو چاہتے ہیں اِنْتَشِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں میں فخاشی کو بے حیائی کو بے شرمی کو ویلنٹائن ڈے کو اور جوٹھی محبت کے نام پر منائے گے اس دن کو جو یہ چاہتے ہیں مسلمانوں میں عام کر دیں ایمان والوں میں عام کر دیں لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے دردناک عذاب اس دنیا میں بھی بھی رکھا ہے اور آخرت میں بھی ان کا یہ مقدر بنے گا کہ اللہ ان کو دردناک رسوا کر دینے والا عذاب جو ہے اس سے دو چار کریں گے مسلمان شرم و حیاء والا ہے مسلمان عزت اور احترام والا ہے مسلمان اپنی بھی عزت کی حفاظت کرتا ہے دوسرے مسلمان کی بھی عزت کا خیال کرتا ہے اور یہ عزت اور عصمتوں کی حفاظت جو ہے اسلام نے دی ہے ظالموں اگر تم کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہو یہودوں نصارہ سے اور مغرب اور یورپ سے اگر تم بہت زیادہ تم ان سے اثر لیے ہوئے ہو ان کی نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ تم نکاح کے راستے کو اختیار کرو جو پکیزگی والا ہے جو عصمت اور عزت اور پاک دھامنی والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا معاشر النساء یا معاشر الشباب اے نوجوانوں کی جماعت تم شادیاں کرو فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرَجِ اور یہ جو شادیاں ہیں اس سے عزت محفوظ ہوتی ہیں شرم گاہوں کی محافظت اس سے ملتی ہے وَإِحْسَنُ لِلْفَرَجِ وَإِغَزُ لِلْبَاسَرِ وَإِحْسَنُ لِلْفَرَجِ شادی سے آدمی کی نکاح کر کے آدمی اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے شرم گاہوں کی حفاظت کر لیتا ہے تو یہ ویلنٹین ڈے جو چودہ فربری کے نام پر منایا جاتا ہے یہ کوئی اسلامی دن نہیں ہے اس کا اسلام سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے یہ یہودوں نصارہ کی اور یورپ اور مغرب کی یہ عادتیں ہیں یہ ان کے دن ہیں اور وہ ظالم بغیر نکاح کے اس دن کو مناتے ہیں مسلمانوں کا اس سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے تمام مسلمانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنی عزت اپنے شرم اپنے حیاء اپنے عیفت پاک دامنی اس کا خیال کرو اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے بڑی منزلت ہے اللہ ان چیزوں کو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں آئیے ہم چودہ فربری ویلنٹین ڈے کا بائیکارٹ کرتے ہیں بائیکارٹ ویلنٹین ڈے یہ آج شرم و حیاء کا دن ہے حجاب کا دن ہے پڑھدے کا دن ہے اور قرآن و سنت کی اتباع کا دن ہے اس کا کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آدمی ویلنٹین ڈے بنائے غیر محرم غیر محرمہ کٹھے ہوں اور ایک دوسرے کی وہ جناب تحسین کرے ایک دوسرے کو پھول گفت کرے اور ایک دوسرے کے جذبات سے کھیلے یہ اسلام نہیں ہے یہ تحزیب اسلام کی نہیں ہے یہ تحزیب مغرب کی ہے یورپ کی ہے یہود و نصارہ کی ہے اور ہم مسلمان اس ویلنٹین ڈے چودہ فروری کا بائیکارٹ کرتے ہیں